افتی ادریس فلائی صاحب کے یوٹیوب چینل میں سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس اور شیئر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرم ناظری نگرامی گھر میں کیا عورت کھلے سر رہ سکتی ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ صحیح مسئلہ کیا ہے انشاءاللہ؟ آج آپ کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے جو بال ہیں وہ بھی ستر میں شامل ہیں ستر کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھنا ہوتا ہے نا عورت کو جو آزاد عورت ہے بھی اب چونکہ باندھیوں کا زمنہ تو ہے نہیں تو نماز پڑھتے وقت جتنے حصے کو بدن کے حصے کو چھپانا فرض ہے ان میں بال بھی شامل ہیں ہاتھ چہرہ ہے دونوں ہاتھ اس طرح یہاں گٹو تک اور دونوں پیر نیچے ٹخنے سے نیچے جو پنجے ہوتے ہیں اتنا تو ستر میں شامل نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جسم کا پورا حصہ یہ ستر میں شامل ہے پتہ یہ چلا کہ بال بھی ستر میں داخل ہیں اب چونکہ گھر میں محرم غیر محرم سب طرح کے رشدار ہوتے ہیں محرم رشدار تو جو ہیں جن سے نکاح حرام ہیں ان کے سامنے سر کھلا رہ جاوے وہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے اپنا بیٹا ہے یا باپ ہے یا شوہر ہے یا جو ایسے رشدار ہیں جن سے نکاح حرام ہے چلو وہاں تک تو سمجھ میں آتی ہی بات لیکن جو ایسے رشدار ہیں گھر میں جن سے ہمارا نکاح یعنی عورتوں کا نکاح درست ہے جیسے چچہ ذات بھائی ہے خالہ ذات بھائی ہے پھوپی ذات بھائی ہے یا چلو گھر کے علاوہ دوسرے ایسے لوگ باہر کے مرد بہت سے عورتوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ نقاب تو پہنتی ہیں لیکن وہ اپنے بالوں کو خاص طور سے وہ لڑکیاں جن کے بعد تھوڑے لمبے ہوتے ہیں وہ تو بالوں کو خاص طور سے دکھاتی ہیں اور دکھا دکھا کر مٹک مٹک کر وہ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں تو ایسے رشدار جن سے نکاح ہمارا جائز ہے ایسوں کے سامنے یا غیروں کے سامنے بالوں کو دکھانا جائز نہیں ہے بالکل جائز نہیں ہے قطعا جائز نہیں ہے اس لیے عورتوں سے ہماری بچیوں سے ہماری بہنوں سے خاص طور سے یہ درخواست ہے گزارش ہے کہ گھر میں ہوں یا باہر ہوں وہ اپنے پورے بدن کو اور خاص طور سے بالوں کو بھی وہ ڈھاپ کر رکھیں اس کا احتمام کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا گناہ سمجھے ہم اور چھوٹا گناہ سمجھتے ہوئے بلکل لاعبالی پن میں اور بے پروائی میں اس گناہگار اس گناہ کو کرنے کی وجہ سے ہم گناہ کی حقدار ہو جائیں اس کا دھیان رکھیں بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو ایسے رشدار ہیں جن سے ہمارا نکاح جائز نہیں ہے ان کے سامنے بھی شرافت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم سر کو کھلا نہ رکھیں جب شرافت کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے بھی سر کھلا نہیں رکھنا چاہیے تو بتاؤ جو دوسرے رشدار ہیں غیر میرم رشدار ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کے سامنے سر کھلا رکھنا کتنا بڑا گناہ ہوگا ہاں یہ بات الگ ہے بہت سے لوگوں نے پوستیں چلا دی ہیں سوشل میڈیا پر کہ جس گھر میں عورت اگر بال کو کھلا رکھتی ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ایسا کہیں کسی روایت میں یا کسی معتبر ذریعے سے یہ بات ہم کو معلوم نہیں ہے یہ لوگوں نے چلا دی ہے وہ الگ مسئلہ ہے رحمت کے فرشتے داخل ہوتے نہیں ہوتے وہ الگ مستقل مسئلہ ہے لیکن بہرحال بالوں کو دکھانا جائز ہے کہ نہیں ہے اس مسئلے کے آپ کے سامنے ہم نے وضاحت کر دی اللہ تعالی ہمیں راہ حق پر چلائے اور اللہ تعالی ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین